آئی پی پی پارٹی جے کہنے وقت آئی آئے ہوا پیرو دفو کنٹس کن دی الیکشن سو تمہاری اچھا نکھا آگر میں محسن صاحب تلہ صاحب پیرو محمود مولوی صاحب سنگالہ اسلام علیکم محمود صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اسلام علیکم محمود صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو جی آ رہی ہے بہیہ بہت شکریہ محمود صاحب کیسے دیکھتے ہیں آج الیکشن کیمپین میں ختم ہونے میں باقی دورانیاں میں کچھ پل رہ گئے ہیں بارہ بجے کے بعد جو ہے کیمپیننگ نہیں ہو سکتی اور آئی پی پی نے کیمپیننگ کیسے کیا ہم اس پر بھی بات کریں گے لیول پلائنگ فیل پر بھی بات کریں گے اور مقابلے پر بھی بات کریں گے کہ آٹھ فروری کو عوام جو ہیں وہ باہر ضرور نکلیں گے اور اپنے جو ان کے پسندیدہ نمائندگان ہیں ان کو وہ منتخب کریں گے کیا کہیں گے الیکشن کیمپیننگ اور لیول پلائنگ فیل کے حوالے سے آپ دیکھیں لیول پلائنگ فیل میرا خال سے تو کوئی دیکھیں جو کچھ پارٹیز کوئی ایشو تھا ہمیں تو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں تھا اور الیکشن کیمپین بھی ختم تقریباً ہونے کو آگیا ہے اور اب انشاءاللہ دعا کرتے ہیں جو بھی عوام جس کو بھی سیلیکٹ کریں وہ آئے اور ملک کی خدمت کریں اور عوام کے مسائل کو حل کریں اچھا آپ اپنی کتنی سیاسی پوزیشن کو سٹرونگ اس بار دیکھ رہے ہیں کیونکہ آئی پی پی ابھی ابھی یہ پارٹی آئی ہے ابھی ابھی آپ جو ہے آبیسلی کڈیسٹ کریں گے الیکشنز آپ کتنا مضبوط دیکھتے ہیں خود کو آپ ان الیکشنز میں اس میں ہماری ہماری بھی سیٹے ہوئیں گی پنجاب میں کافی سیٹے ہوئیں گی اور سن میں بھی ہم کچھ سیٹے نکالیں گے اللہ نے چاہا تو اچھا لیکن آپ کو پنجاب کا کہ اگر ووٹر کی بات کریں تو سیٹ ایجسمنٹ کے حوالے سے آپ کی باتیں زیادہ تیہ پا گئی تھیں آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کا یا لاہور کا ووٹر جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے وہ ووٹ اگر کرے گا بھی تو آپ کو کن بنیادوں میں کرے گا دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ جو کہنے ایٹرز آپ تر وہ الیکٹبلز ہیں جنہوں نے پچھلے الیکشن میں جیت کے عوام کے خدمت کیے اور ان کے اپنے ذاتی ووٹس ہیں ان کو عوام ان کو دے گی اور عوام کا دیکھیں کو اس میں بہت سارے لوگ یوں ہیں ہمارے پرانے پی ٹی آئی کے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا جو چھوڑنے کی وجہ یہ صرف تھی کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں اور ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ فوج اس ملک کی ریو کی ایڈی ہے اس کے علاوہ کو کوئی ڈفرنس نہیں ہے بلکل بلکل محمد صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہمارے ساتھی اینکر تلاجتوئی صاحب بھی ہیں وہ بھی آپ سے مخاطب ہوں گے محمد صاحب السلام علیکم محمد صاحب دو بہت امپورنٹ قویشنز ہیں میرے آپ سے میں ایک قویشن تو ریپیٹ کروں گا تو پہلے بہت ساتھ پوچھ چکا ہوں آج ہی پوچھوں گا اور دوسرا قویشن یہ ہے کہ میری دیرینہ خواہش ہے کہ ووٹر ٹرناؤٹ ستر اسی فیصد ہو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم بارہ کروڑ پچاسی لاکھ لوگوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلائیں اور ان سے ووٹ ڈلوائیں اور دوسری چیز جو آپ ہمیشہ تک کہتے آئے تھے کہ الیکشنز کے ریزلٹ کی اوپر اگر بڑی جبانتوں میں جھگڑا ہو گیا دھرنا ہو گیا احتجاج کی سیاست شروع ہوئی تو مارشل لاؤ آئے گا ابھی بھی یہی بات کریں گے سر میں ابھی بھی یہی بات کہوں گا یہ بڑی سیاسی پارٹیوں کو الیکشن کے بعد ایک دوسری کے ریزلٹ کو ایکسپ کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے اگر یہ سیاسی بڑی پارٹیاں ایک دوسری کی ریزلٹ کو ایکسپ نہیں کریں گی اور پھر دھرنا اور روڑوں کی سیاستوں کی کو ہم جو ہے تیسری قوت کا آنا مجبوری ہو جائے گا اب ووٹر ٹرناؤن کا جواب بھی دے دیں میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ چالیس فیصد سے زیادہ نکلیں گے بلکہ میں تو دعا کہوں کہ یہ پچا کم سے کم چالیس فیصد اس سے پچاس فیصد کیوں نہیں کیوں نہیں نکلیں گے چالیس فیصد کیوں آپ کو ایسا لگ رہا ہے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاس